السلام علیکم children today we are going to listen to a great story from this book and it is a true story یہ سچا واقع ہے it is in قرآن یہ قرآن میں آیا ہے so are you ready تیار ہیں سب لوگ once there was a king ایک دفاع ایک بادشاہ تھا he did not obey اللہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتا تھا he was bad وہ بہت برا تھا the king did not like کعبہ اس کو کعبہ اچھا نہیں لگتا تھا خانہ کعبہ اچھا نہیں لگتا تھا the house of Allah جو اللہ کا گھر ہے he wanted to destroy it وہ اس کو تباہ کرنا چاہتا تھا i will destroy کعبہ with my big elephants میں اس کعبہ کو اپنے big elephants سے تباہ کر دوں گا he said اس نے کہا people living around کعبہ were afraid of him جو کعبہ کے پاس لوگ رہتے تھے نا وہ اسے ڈر گئے they said to each other انہوں نے ایک دوسرے سے کہا let's run away from here یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اللہ will save کعبہ اللہ کعبہ کو بچائے گا the king marched towards کعبہ with his army of elephants بادشاہ اس اپنے ہاتھیوں کو لے کے کعبہ کی طرف چل پڑا اللہ order tiny black birds to stone the army اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی birds کو حکم دیا کہ وہ پتھر ماریں اس کی آرمی کو birds obeyed اللہ birds نے اللہ کی بات مانی they picked stones in their claws and beaks انہوں نے اپنے پنجوں میں اور چونچوں میں پتھر اٹھائے the birds flew over the army اڑتی اڑتی یہ birds آرمی کی اوپر گئے from high in the sky اوپر آسمان میں سے they threw stones at them انہوں نے ان کے اوپر پتھر پھینکے اللہ turned the stones into bullets اللہ تعالیٰ نے وہ جو stones تھے ان کو bullets میں change کر دیا zoom zap boom the elephants were stone to that سارے جو elephants تھے وہ تباہ ہو گئے oh no my elephants آئے آئے میری elephants میرے ہوتھی the king screamed اور جو king تھا وہ چیخہ he tried to run away اس نے بھاگنے کی کوشش کی a stone hit the king and killed him as well ایک stone اس پہ گرا وہ بھی مر گیا people return to کعبہ لوگ کعبے کو واپس آگئے they thanked allah for saving کعبہ انہوں نے شکر ادا کیا کہ کعبہ بچ گیا اچھا جی اب آپ نے یہ سینٹنسز کمپلیٹ کرنے ہیں اپنی کوپی میں the king wanted to destroy king کیا تباہ کرنا چاہتا تھا second the king made an army of بادشاہ نے army بنائی کس کی third allah send dash to destroy the king and his army اللہ تعالی نے ان چیزوں کی آرمی بھیجی بادشاہ اور اس کے ہاتھی کو تباہ کرنے کے لئے کیا چیز لکھیں گے آپ کس کا نام لکھیں گے اور fourth when the people return they dash جب واپس آئے لوگ تو انہیں نے کیا کیا دے جی سوچیے ذرا اللہ for saving اللہ کا شکر ادا کیا کس کے لئے کہ اللہ نے کیا کر دیا تھا جی یہ fill in the blanks کریں very good آپ کو آتا یہ کرنا اچھا جی اسٹوری کا central message کیا ہے اس سے آپ نے کیا سمجھا one clouds are white clouds white ہوتے ہیں اللہ is great number two اللہ is great اللہ سب سے بڑا ہے number three the horse is fast گھوڑا تیز بھاگتا ہے number three the jungle is green jungle green ہے ان میں سے جو correct message ہے وہ آپ اپنی copy میں لکھیں thank you اللہ حافظ اللہ حافظ